رحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رہن والا ہے تو آج ہم اپنے نئے سبق آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ذرائع ابلاغ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچانا تو اس میں بات کہنا اور بات سننا اور دیکھنا ساری چیزیں آتی ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ رحمن میں اللہ محول بیان سکھایا اسی نے بولنا یعنی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا پھر سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کان دیئے سننے کو آنکھیں اور دل لیکن ہم لوگ کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے بات احترام سے کرو کولن صدیدہ سیدھی بات کرو نرمی سے بات کرو دستور کے مطابق کرو ایسی بات ہو جو دل میں اثر کرنے والی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درائع بلاک پہ سیدھی راہ پہ رکھنے کے لیے اپنے رب کو پہچانے اللہ کے شکر گزار بندے بنے تو شکر گزار بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے شکر گزار بندہ بننے کے لیے رب کو جاننا اور اپنی حیثیت کو جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ربی ہے جو ہمیں زندگی سمیت دنیا کی ہر نعمت سے نوازتا ہے اور ربی ہے جو چوبیس گھنٹے کے ہر سیکن میں ہمارے ساتھ ہے اگر ہم رب کو جان جائیں پہچان جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کریں کیوں؟ کیونکہ ملک الموت کی کال کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور اس دنیا سے ہمارا جانا ہو سکتا ہے تو آج سے قرآن ترجمے سے پڑھیں تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جدید اور تیز رفتاز رائع ابلاغ انسانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے معاشر میں بعض ضابطہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں سے رابطہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ رابطہ ابلاغ کے ذریعے ہی ممکن ہے یعنی ایسے ذرائع جن سے ہم ایک دوسر سے رابطہ رکھ سکیں ذرائع ابلاغ کسی ملک کی معاشرتی معاشی اور سماڑی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یعنی معاشی جس سے ہم پیسے کماتے ہیں معاشرتی ہمارے ایک دوسر سے تعلقات جس میں ہمارا کلچر آ جاتا ہے جس میں ہماری پربرش ہوتی ہے ہماری زبان ہماری خوراک اقدار تاریخ اور مذہب جو ہیں یہ معاشرت میں آتے ہیں اور پھر معاشی جیسے ہم کماتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں تو ابلاغ کے ذریعے ہم گھر بیٹے بزنس کر سکتے ہیں اپنے بزنس کی مشہوری کر سکتے ہیں خرید و فوق کر سکتے ہیں اور سماجی ہم میں ایک دوسرے سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کل جو ذرائع بلاہ ہیں انہوں نے انسانی رابطے کی جگہ لے لی ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا جسے آپ دل کا غم کے وقت اس کا سہارا ڈون سکیں جدید ذرائع بلاہ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ویلج میں تبدیل ہو چکی ہے جس طرح گاؤں کے ایک لوگ کے جانتے ہیں اسی لئے پوری دنیا بھی ایک گاؤں بان چکی ہے کیونکہ ہر وقت لوگ دور دور سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان میں اس وقت دنیا کے جدید ترین ذرائع ابلاغ موجود ہیں جو کہ مدرجہ زیل ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جدید ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ اخبارات اور اسائل کی آتی ہے اخبارات اور اسائل کو پرنٹ میڈیا بھی کہتے ہیں جن کو ہم ہاتھ میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اخبارات اور اسائل آج کے ترقی آفتہ دور میں ابلاغ کے اہم ذرائع ہیں اخبارات اطلاعات و معلومات اور تفریح وغیرہ کا بہترین ذریعہ ہیں یہ قومی اور بین الاقوامی امور پر ریامہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے دور کمیونیکیشن ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اس میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ آتا ہے ٹیلی فون میں ہم بات کرتے ہیں اور ٹیلی گراف میں لکھاوا بیجتے ہیں اس کی دیکھ پھال کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لیمیٹڈ کام کر رہی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی بدولت کسی بھی بات یا خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے ٹیلی فون سے کام لیا جاتا ہے ٹیلی لاکھوں لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولتیں مہیا کر رہا ہے اب ہم آتے ہیں ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کے مونوگرام پہ لکھاوا ہے قولو لن ناسی حسنہ کہو لوگوں کے لیے وہ بات جو بہترین ہو تو اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین باتیں سننے کی توفیق دے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے پاکستان میں بہت سے ریڈیو سٹیشن کام کر رہے ہیں جو کہ قومی اور دیگر مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کرتے ہیں تقریباً اکیس زبانوں میں پروگرام نشر ہوتا ہے ملک کی ایک کثیر عبادی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتی ہے اس وقت ریڈیو پاکستان کی نشریات دنیا کے اکاسی ممالک تک پہنچ رہی ہیں سرکاری ریڈیو کے علاوہ بہت سے ایف ایم ریڈیو سٹیشن بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں ریڈیو کی نشریات کو پاکستان بروڈ کاؤسٹنگ کارپوریشن کا ادارہ کنٹرول کرتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں ملک الموت کی کال کسی وقت بھی آ سکتی ہے اس کے وقت لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا ایسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا موسیقی